موسیقی 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 دالتے ہیں کیا ستھی آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس سنگوں کی گراوٹ یہاں بھی نیفٹی فیفٹی میں ہمیں نظر آ رہی ہے جس کے بعد یہ اکیس ازار دوستو تیرہ پر کاروبار کرتا ہوا نظر آئے گا تو اکیس ازار دوستو تیرہ کے ستر پر نیفٹی فیفٹی کے آج کی تو بات بھی کس طریقے سے لال نشان کے ساتھ جو کاروبار ہے وہ ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن یہاں اگر بات کی جائے کہ آج کون سے ایسے شیئر ہیں جس میں جو تیزی ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے جو ٹاپ 5 گینرز ہیں ہندالکو کی بات کی جائے آڈانی انٹرپرائز کی بات کی جائے ویپرو، وال انڈیا اور لٹی ایم یہ آج کے پانچ ٹاپ گینرز جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہرے نشان کے ساتھ جو کاروبار ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی تیزی کے ساتھ یہاں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ آج کے جو ٹاپ گینرز ہیں کس طریقے سے اس میں کاروبار ہو رہا ہے گینرز کے بات بات کرتے ہیں لاؤس ایس کی بھی یعنی کہاں لالنشان کے ساتھ جو کاروبار ہے وہ ہوتا ہوا دیکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسس بینک کی اگر بات کی جائے ہیرو مککوپ کی بات کریں بھار ٹی ایٹل، ایشن پینٹ، ایڈی ایسی بینک تو یہاں آج فلال لالنشان کے ساتھ جو کاروبار ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آج کے ٹاپ جو پائیو لاؤسز ہیں وہ آپ نے جان لیے ہیں کس طریقے سے یہاں لالنشان کے ساتھ جو بازار ہے ان کی ستھی آج نظر آ رہی ہے آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے اب گلوبل مارکٹ کی بھی جو یہاں کیا ستھی گلوبل مارکٹ کی بانی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس مارکٹ کی ستھی جو جانز کی بات کی جائے سی بیٹی فائنگ کی بات کریں گے تو ہر نشان کے ساتھ جو کاروبار ہے وہ ہوتا ہوا ہمیں یہاں دکھا ہے یعنی ایک تیزی جو ہے وہ فلال بنی ہوئی ہے یو ایس مارکٹ کی اگر بات کی جائے اور یو ایس مارکٹ کی بات اب آئیے رکھ کر لیتے ہیں ہم یورپین مارکٹ کا وہاں کیا ستھی ہے یورپین مارکٹ میں دیکھئے ایف ٹی ای سی سی ای ایڈ ایکس کے اگر بات کی جائے تو یہاں لالنشان کے ساتھ جو کاروبار ہے وہ ہوا ہے یعنی ایک مندی کا جو ستھی ہے وہ ہم دیکھ پا رہے ہیں جو گراؤت ہے وہ نظر آ رہی ہے یورپین مارکٹ میں اور اس کے بعد اگر بات کی جائے خاص طور سے ایشن مارکٹ کی تو وہاں کیا ستھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ملی جولی ستھی ہے اگر بات کریں تو یہاں گراؤت ہے دو سو چودہ انکوں کی بڑھتری فلال نظر آئی تبکہ کاؤسپی میں ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ آج انکوں کی محامولی جو گراؤت ہے وہ بنی ہوئی ہے تو نا صرف گلوبل مارکٹ کی جو ستھی آپ نے جانی کہ اس طریقے سے یورپین اور ایشن مارکٹ کی جو ستھی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے اب آئیے رکھ کر لیتے ہیں جو برینٹ کروڈ کی جو ستھی ہے وہ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 0.04 فیزی کی بڑھتری اس میں ہوئی ہے 89% 5-6 ڈالر پتی بیرل آج جو کروڈ ہے وہ درج کیا گیا ہے تو جانا آپ نے کس طریقے سے بازار میں کاروبار ہو رہا اور کروڈ کی جو ستھی کیا بنی ہوئی ہے فلال ہم یہاں رکھنے ایک چھوڑ دیسپ گریک کے لیے آپ بنے رہی ہے لیٹی نیوز پار یہ نیا بھارت ہے کبھی ہستا کبھی ہساتا ہے حساب کا پکا ہے جیو پیپر پراثت ہوئی اس بھارت کی الگ ہی پہچاند ہے جڑے نیا بھارت سے جیو بھارت سے سال برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھو وندر کی جب فرق نظر آئے گا وندر سیمنٹ فرق نظر آئے گا کیا چندہ آپ کی پرکشہ کی تیاری میں بادھا بن رہی ہے اور آپ پرناموں کے بارے میں چندت ہے ٹیلی وانس کے ایک چار چار ایک چھے پر سمپرک کریں بھرے کے بعد آپ سب ہی پہ ایک بار پھر سواگت کانوم تولیم رائی اب بات کرتے ہیں آج کی فوکس کی کیدنی پرکشکر بورڈ یعنی سی بی ڈی ٹی نے ویتوشت دوزار بائیس تیس کے پرکشکروں کے سنگھ رہے اور سنچالن سے سمدھ پرموکانکرے جاری کیے ہیں سی بی ڈی ٹی نے سمیں کے ٹائم سیریز ڈیٹا جاری کیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ بچھلے دس برشوں میں آئی ٹی آر بھڑھنے والوں کی سنکھیا میں دو گنا سیدی کی بڑھوتری درج کی گئی ہے ساتھی داریک ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ درج کیا گیا ہے دیشمیک طرف جہاں مدھیم ورگ آرثک طور پر مضبوط ہو رہا ہے تو وہیں ویتوشت دوہزار بائیس تیس میں انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کے آنکھلے نے ریکارڈ توڑ دیا ہے انکم ٹیکس بھڑھنے والوں کی سنکھیا میں سال در سال تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے کیندریے پرتکشکر بورڈ یعنی سی بی ڈی ٹی کی اوڑ سے جاری تازہ آنکھڑوں میں یہ بات سامنے نکل کر آئی ہے سی بی ڈی ٹی کے آنکھڑوں کے انصار پچھلے دس ورشوں میں آئی ٹی آر بھڑھنے والوں کی سنکھیا دو گناہ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے ویتوشت دوہزار بائیس اور تیز میں دوہزار تیرہ چودہ کے مقابلے قریب ایک سو چار دشنلہ نو ایک پرتیشت آئی ٹی آر ادھک داخل کیے گئے ہیں ویتوشت دوہزار بائیس تیز میں داخل ہوئے آئی ٹی آر کی کل سنکھیا سات دشنلہ سات آٹ کاروڑ رہی جبکہ دوہزار تیرہ چودہ میں داخل ہوئے آئی ٹی آر کی سنکھیا تین دشنلہ آٹ کاروڑ رہی تھی وہیں پچھلے دس ورشوں میں ڈائریک ٹیکس کلیکشن میں بھی بہتری درج کی گئی ہے ویتوشت دوہزار بائیس تیز میں ڈائریک ٹیک کلیکشن ایک سو سات دشنلہ پانچ دو پرتیشت بڑھ کر سولہ لاکھ 63,686 کروڑ روپے رہا جو ویتوشت دوہزار تیرہ چودہ میں 6 لاکھ 38,596 کروڑ روپے تھا سرکار نے 2023-24 میں پرتیشکر سے 18 دشنلہ دو تین لاکھ کروڑ روپے جھٹانے کا لکش رکھا ہے یہ پچھلے ویتوشت میں جھٹائے گئے 16 دشنلہ 61 لاکھ کروڑ روپے کے مقابلے 9,75 پرتیشت ادھک ہے سیویڈیٹی کے آنکھلوں کے انوصار سکل پرتیشکر سنگرہ میں 2022-23 میں 173,31 پرتیشت بڑھ کر 19,72,248 کروڑ روپے رہا جو ویتوشت دوہزار تیرہ چودہ میں 7,21,604 کروڑ روپے تھا پرتیشکر جی ڈی پی انوپات ویتوشت دوہزار تیرہ چودہ کی 5,62 پرتیشت سے بڑھ کر ویتوشت دوہزار بائیس تیس میں 6,11 پرتیشت رہا ویکر سنگرہ کی لاغت ویتوشت دوہزار تیرہ چودہ میں کل سنگرہ کے 0,57 پرتیشت سے گھٹ کر ویتوشت دوہزار بائیس تیس میں کل سنگرہ کا 0,5 پرتیشت رہی ان آکڑوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دیش کیسے وکسط بننے کی رہا پر اگسر ہے ساتھ ہی وش میں تیزی سے اُبھرتی بھارت کی ارتھوزتہ اور مضبوطی کے ساتھ جلد ہی وش کی تیسری سب سے بڑی ارتھوزتہ بنتی ہوئی نظر آئے گی بیورو ریپورٹ ڈیڈی نیوز جو سی بی ڈی ٹی دوارہ آنکڑے جواری کیے گئے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ایک مضبوط حصتی جو ہے وہ نظر آتی ہے اور خاص طور سے اس سے پہلے میں دیکھا تھا جو مدھیام ورگ ہے اس کی آرثیق حصتی کس طریقے سے مضبوط ہوئی ہے اور اسی کا پانینام جو آئی ٹی آر فائلنگ ہے وہ دو گونے سے بھی زیادہ پچھلے دس پرشوں میں ہو چکی ہے اس پر اور شرچہ کے لیے آئیے رکھ کر لیتے ہیں ہمارے خاص موان نمین وادبھا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ٹیکس ایکسپرٹ ہیں نفیق جی بہت بہت سواگت آپ کا ایکانومی ٹوڈے میں جانا چاہیں گے آپ سے کس طریقے سے آپ ان آکڑوں کو دیکھ رہے ہیں نمشکار یہ جو آکڑے ہیں کافی ایکسائٹنگ ہیں کافی اچھے آکڑے ہیں ان آکڑوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کو کمپیر کرنا چاہیے کہ ان سالوں میں ریٹرن کے اندر کتنی بھڑوتری ہوئی ہے اور ٹیکس کلیکشن میں کتنی بھڑوتری ہوئی ہے اگر میں پچھلے پانس سالوں کا ہی ڈیٹا جو سی بیڈیٹی نے ریلیس کیا تھا year wise اگر میں اس کی بات کروں تو پچھلے پانس سالوں میں لگ بل لگ بل ساڑھے تین پرسنٹ سی جی آر سے ریٹرن فائلنگ میں بھڑوتری ہوئی ہے اور اسی ٹائم میں ان ریٹرن کے اگر بات کروں جس میں دیرو ٹیکس لاگلیٹی دکھائی گئی ہے ساڑھے پاندرہ پرسنٹ کی بھڑوتری ہوئی ہے سی جی آر کی بات کرے ہم لوگ تو لیکن اس کے بالکل اگر ہم لوگ ٹیکس کلیکشن کی بات کریں تو گروس ٹیکس کلیکشن میں گیارہ پرسنٹ کی بھڑوتری ہوئی ہے سی جی آر کی بھڑوتری ہوئی ہے اور نیٹ ٹیکس کلیکشن کی بات کریں تو اس میں ٹین پرسنٹ کی بھڑوتری ہوئی ہے تو اس کا بطلب کہیں نہ کہیں ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ریٹرن فائلنگ میں چاہے اترا انکریمنٹ نہیں ہوا چاہے زیرو ٹیکس لیابلیٹی میں ساڑھے پرسنٹ کی بھڑوتری اس کے بچے سب سے جو میرین ریجن ہے جو نیو ٹیکس ریجیم گورنمنٹ لے کی آئی جس میں آپ کی سات لاکھ تک کی ٹیکس جو ٹیکس ٹیکس فری ہو جائے گی وہ ایک سیزن ہے کہ ریٹرن فائل کی جا رہی ہے لیکن زیرو ٹیکس لیابلیٹی دکھائے جا رہی ہے لیکن جو اپر میڈل کلاس ہے یا جو ریچ کلاس ہے ان کی انکرم میں کافی انکریمنٹ ہے اسی ریٹرن کی وجہے سے ٹیکس کلیکشن زیادہ بڑھا ہے لیکن ریٹرن فائلنگ کے اندر اور زیرو ٹیکس لیابلیٹی والے ریٹرن کے اندر کچھ خاص ان کا کانٹریبوشن نہیں ہے ٹیکس کلیکشن میں لیکن اس سے پہلی کہ بات کی جائے کیونکہ اگر 19 سال پہلے کہ ہم بات کریں تو لگاتار یہی صدیتی ہوتی کہ جو مدھیم ورگ سہمت کرتا ہوں کہ ریٹرن فائلنگ میں ٹیکس کلیکشن میں بہت اچھی بڑھوتی دیکھیں گے 10 سے 11% CIGR اور 10 سال تک مینٹین کر بانا یہ آسان کام نہیں تھا اور اس کی سب سے بڑا کانٹریبوشن ہے مانوں گا کہ ہماری ایکنومی اندر بوشت ہے نمبر ون نمبر ٹو جو گورنمنٹ نے ڈیجٹائزیشن کو جو اتنا سہارا لیا ہے اور جو ٹیڈی ایس اور ٹیسی ایس کا جو سہارا لیا ہے اسے گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں فوٹپرنٹ مل جاتے ہیں ایسے ٹیکس پیئرز کی جو اپنی ٹیکس پر ایمانداری سے پہلے نہیں پے کیا کر دیتے اس ڈیجٹائزیشن کی وجہ سے گورنمنٹ کو ایک بہت اچھا ایج ملا ہے کیا اپنا ریوینی انکریز کر پائے ایک نومی کے ساتھ ڈیجٹائزیشن کو میں بہت بڑا رول مانتا ہوں اس ٹیکس کالیکشن کے بیچھے جی نوین جی اور جیسے آپ نے کہا کہ سرکار کی نیتیاں ہیں وہ کافی کارگر رہی ہیں اور اسی کڑی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کافی سرل اس کو بنا دیا گیا ہے جو اگر ہم لوگ آج بات کریں ITR 124 جو ایک انڈیویجول کے لئے ہوتی ہے سر آپ ITR آپ بیلیف کیجئے آپ اپنا breakfast بھی ختم نہیں کریں گے اس سے پہلے آپ کے ریٹن فائل ہو جائے گی اتنا easy ہے ITR 1 and ITR form بینہ tax consultant کی help کے آپ فائل کر سکتے ہیں اور اگر ہم ان آکڑوں کو دیکھیں تو سب سے زیادہ ریٹن آج کی rate میں ITR 1 ہی فائل کی جاتی جن کی صرف salary income ہے یا senior el لگ ساری income چاہے capital gain چاہے interest income چاہے salary income almost ساری income آپ کی EIS میں capture ہوتی جو automatically آپ کی return میں capture جاتی ہے جب آپ return بنانے جاتے آپ simple EIS data automatically populate ہوتا ہے آپ verify کرنا اور ریٹن فائل کرنی ہے جو simplification ہوا ہے پروسیس کا اس کو بھی بہت بڑا کانٹریبوشن رہے گا کہ لوگ اب ہچکتے نہیں ڈرتے نہیں اپنے return فائل کرنے سے تو گورنمنٹ کو اس مہینے میں میرا thumbs up ہے کہ جیسے میں آپ کو سٹارٹنگ بولا تھے کہ گورنمنٹ نے کافی سارا لیا ہے وہ صرف اپنی convenience کے لیے نہیں بلکہ taxpayers کی convenience کے لیے گورنمنٹ نے اس کا کافی سارا لیا ہے کہ لوگ ایک comfortable feel کار پر ایک friendly relationship بنا پائے ٹیکس دیپارٹمنٹ کے ساتھ جی بلکل اور ایک وقت تھا جب ٹیکس چوری کی جو خبریں تھی وہ ہمارے سامنے آتی تھی لیکن آج یہ شاہد دنیا کی پانچ پائے پائے دان پر اور کوشش ہماری یہ کہ تیسرے پائے دان پر آ سکھیں اس کے لیے کتنا مہتپون کے اس طریقے سے جو ڈائریک ٹیکس کلیکشن ہے اس میں اضافہ ہو ہمارا ہمارا جو working population وہ 500 ملین مطلب 50 کروڑ ہے 140 کروڑ کے ہماری جنت ہے اگر ہم لوگ ڈیج کو بچوں کو نکال دیں تو 500 ملین 50 کروڑ ہماری لیبر فورس ہے اور اس میں سے جو صرف 74 ملین ساڑھے سات کروڑ ہے جو کی لگ 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 40% اور آپ کو بچوں ڈیج ڈیج ہے اور اس کے علاوہ ہمارا بہت بڑا ڈھڑا جو ہے وہ ان اگر نائی سیکٹر میں وہ informal economy میں کام کرتا ہے جس کا جو نمبر ہے وہ 40 کروڑ ہے اگر گورنمنٹ کو اپنی GDP کو انکریز کرنا ہے اور اپنا tax GDP سب سے بڑا جو contribution ہوگا ان entities کو ان organization کو MSME میں لے کھا ان کو E-Shram portal سے جوڑے جی 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 MSME portal سے جوڑیں گے اتنا ان کا contribution formal sector کی طرف ہوگا اتنا contribution ہمارے official GDP میں اس کا اگڑا کیپچر ہوگا جی اتنا تیکس contribute کریں گے ہمارے UPA اور banking sector نے کافی بڑا رول نبھا ہے کہ بڑا نمبر ہمارا ان کے ساتھ add ہوا ہے ہمارے formal sector کے ساتھ بات اب بھی long way to go جتنا جلدی government ان پر focus کرے گی مجھے لگتا ہے کہ 25 سال میں ہم سپنا ہم جلدی پورا کر پائیں جی یعنی اور سنگھٹت کیا جائے جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ابھی پوری طریقے سے سنگھٹت نہیں ہے لیکن اس کا جو پربھاو ہے اس کا جو اثر ہے وہ کس طرح کا ہمیں نظر آئے گا ہماری ارثورستہ پر MSME کا بہت بڑا contribution ہے جتنا ہم لوگ MSME کو loan سے جوڑیں گے banking sector سے جوڑیں گے اتنا ہی ہم لوگ آگے بڑھنے میں سکسسفل ہوں گے اس کا میں آپ کو ایک آکڑا اور باتاتا ہوں سر 2016 میں صرف 5 کروڑ 10 لاکھ لوگ ہی تھے جو ہمارے MSME سے ریجسٹر تھے جو نمبر اب 6 کروڑ 30 لاکھ ہو چکا ہے تو اچھی بھڑوتری دیکھی گئی ہے اس سرکار میں انہوں نے کہیں نہ کہیں MSME میں جو small and medium enterprises ہماری اکنومی کو اور اوپر اٹھانے میں اور یہ MSME بعد میں جا کے large enterprise بنے گی اور می بھے بھے جا کے یہ companies list کے large cap بنے گی اس لئے جیدہ جیدہ مس امی بھوکس کرنا چاہیے جیدہ بلکل اور اس کے ساتھ جو ایک ٹارگیٹ رکھا گیا ہے جیدہ بلکل بلکل اور جو یہ ٹیکس میں بھڑوتری ہے اس میں کہی نہ گورنمنٹ کی جیدہ پالیسی ہے جیسے ہم لوگ آج انفرہ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں جس کے اندر بھڑوتری ہوئی ہے ایک آکھڑا کہتا ہے کہ گورنمنٹ ایک روپیہ 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 کرتی ہے جب گورنمنٹ capital expenditure کرے گی تو آپ سوچیو سے کتنی employment generate ہوگی جتنی employment generate ہوگی وہی پیسہ لوٹ کے وافیس گورنمنٹ کے پاس tax کی فرم میں آئے گا جی اس لئے اس بجٹ میں بھی مجھے یہ امید ہے کہ گورنمنٹ پچھلے capital expenditure کا آگرہ جرور touch کرے گی اگر increase نہ بھی کرے تو یہ اگن ایک کافی بڑا contribution ہوگا ٹورڈ اور tax revenue increase کرنے کے لئے جی بلکل اور یہ خاص اور سے جو نیتیاں ہیں اگر دیکھا جائے نمید جی ان میں ہی بدلاف کے کارن ہم دیکھ پاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو پاردرشتہ ہے جس کو شاید پہلے نہیں پتا چلتا تھا کس طریقے سے جو tax ہے وہ جا رہا ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ tax پی کر رہے ہیں اور کیسے اب utilization جو ہو رہا ہے آپ نے infrastructure کی بات کی کہ کیسے ہم دیش کو بھارت بنانے میں لگے ہوئے ہیں تو کہینا 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 پاردشتہ جو بھی سرکار اور دیش کے ناغریک وہ دونوں پارٹنر کی طرح کام کرتے ہیں دونوں پارٹنر کا پورا حق ہے کہ اپنے relationship میں جو اپنے آکڑے ہر مہینے ریلیس کرتے ہیں جی ایش ٹھیکشن میں کتنی بھڑ اتری ہوئی ہے جتنا زیادہ information ریویل کیا جا آج آپ نے پیچھلے دس منٹ میں کافی سارے آکڑے بولی ہیں سارے آکڑے پبلک ڈومین میں پبلک ڈومین میں جتنے جیدہ آکڑے گورنمنٹ پہلے ہمیں صرف economic survey کے ٹائم پہ ہمارے دیش کی اکنومی نے کیا کیا ہے ہر مہینے ہر کوارٹر کچھ ڈیٹا گورنمنٹ پولیسی میں گورنمنٹ کے ڈسکلوز میں کافی ٹرانسپیرنسی رہی ہے جیسے کہ ٹیکسپیر جڑ پا ہے سرکار کے ساتھ ٹیکسپیر اپریشییٹ کر بہے اس کا پیسہ صحیح ہاتھوں میں اور صحیح دریقے سے یوز کیا جا رہا ہے جو کی لگاتار بھارت کو آگے بڑھا رہا ہے فلال نوین جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جن کے لئے تو جانا آپ نے کس طریقے سے بات کی جائے ہمارے دیش میں ناح سے ایف سی بیٹی جو آخر جاری کی ہیں ٹیکسپیر کی بات کی جائے یا ڈائریک ٹیکس کلیکشن کو ہم دیکھیں یہ کہیں نہ کہیں ایک مزبوط آدھار جو ہے اس کو پردان کر رہا ہے جسے ہمارا دیش ویکس بھارت جل سے جل بن سکے فلال ہم یار رکھ رہیں چھوٹی سے بریک کے لیے آپ بنے رہی کے اندر خون کا ہونا اگر خون نہیں تو شریف بکار ہے این پی این پی این این پی این پی برس اور صدی نہیں ایک یوگ گزر جائے گا عمر نہ پوچھ ونڈر کی جب فرق نظر آئے گا ونڈر سیمنٹ فرق نظر آئے گا بریک کے بعد آپ سبھی کا کچھ اور اہم خبر پر فٹ انداز میں سارو جنک شیطر کی کمپنی Oil & Natural Gas Corporation ONGC نے نئے شیطروں میں قدم بڑھانے کی اوجنہ کے دہت اپنے گیس کاروبار اور حریت ہائیڈروجن جیسی سوچ اورجا پری یوجنہ کی لیے ایک نئی سبسیڈری کمپنی بنانے تا فیصلہ کیا ہے ONGC نے شیئر بازار کو بھی بھیجی سوچ میں کہا ہے کہ اسے گیس کاروبار ایوہم سوچ اورجا پری یوجنہ کیلئے ایک نئی سبسیڈری بنانے کی پیچھلے مہینے پیٹرولیوم ایوہم پرکرطی گیس منطرالے سے منظوری مل گئی تھی ONGC نے فروری وے ایمپلوئیز کو NSC یا BSC یعنی سٹاک ایکشینجوں کے ذریعے بھی آفر فور سیل کے تحت شیئر بیج سکیں گے شیئر آفر کرنے کا حیراستہ موجودہ آؤٹسائیڈ دا ایکشینج میکنیزم کے الابہ ہوگا سیبی نے اس سے جڑا جو سرکولر جاری کیا ہے اس کے مطابط خوش شیئر ایمپلوئیز کے لیے آرکشت ہونے چاہیے اور اس کٹیگری کے بڑھ کر 69 دشانلو 5 کرو ٹن ہو گئی ہے ریپورٹ کے مطابق کمپنیاں بڑھتی مانگ کو پورا کرنے کے ساتھ پرتیس پردھی ادیوگ میں اپنی بازار حصیداری مصبوط کرنے کے ادیوشش سے شمطہ میں وردھی کریں گی چالو ویتو ورش کی تیمہی یعنی اکٹوبر سے دسمبر میں کمپنی کو اب تک سب سے ادھی گروس بکنگ ملے اور ریکارڈ تمہ ریوینی اور پروفیٹ حاصل ہوا دسمبر 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 مانگ بے تہاشا بڑھی جس کا فائدہ میک مائی ٹرپ کو ملا فوڈ ڈیلیوری شید کی پرمو کمپنیا سویگی اپیو کرتاؤ سے لیے جانے والے اپنے اینیوارے پریٹ فارم شل کو پانچ روپے سے بڑھا کر دس روپے کرنے کا پریشن کر رہی ہے وہے سال شیئر بازار میں سنبھاوی سوچی بددتہ سے پہلے اپنے کمپنی بیجوز کا گھاٹا تقریبا دو گنا ہو کر 8,245 دو کروڑ روپے ہو گیا جو ویتو ورش 2021 میں 4,544 تشن تین آر کروڑ روپے تھا بیجوز دوارہ جمع کر آئے گئے نیم کی دستا ویز کے انصار ویتو 2022 میں کمپنی کی 120 فیس دی بڑھ کر 5,014 دشن 609 کروڑ روپے رہی جو ویتو 2021 میں 2280 دشن لگ 26 کروڑ روپے تھی تو فلال کے لیے آج کانوم ٹوڈے میں باس اتتا ہی آگے دیکھیں نیوز زی ٹین مجھے دیجی نماتی نمسکار موسیقی